ڈلی کی مقیمنتری اروند کیجریوال نے کل بدھان سبھا میں گیس ٹیچر بل کے دوران چرچہ میں جس بھانشا کا پریوک کیا اس وقت بھیجے پی نے قڑی آپتی جتائی ہے بھیجے پی نے پرٹوار کرتے ہوئے اروند کیجریوال کی نیت پر سوال اٹھائیں ڈلی سرکار نے سترہ ہزار گیس ٹیچرز کو پکا کرنے کے لیے بدھوار کو دلی بدھان سبھا کا اسپیشل ستر بولایا اس میں گیس ٹیچرز کو پکا کرنے والا بل پاس کیا گیا لیکن جس طرح مقیمنتری اروند کیجریوال نے اپنے بھاشن کے دوران شبد پریوک کیے اس کو لے کر بھیجے پی نے قڑی آپتی جتائی ہے بھیجے پی کا کہنا ہے کہ کیجریوال نے بدھان سبھا میں غیر راجنیتک بھاشا کی ساری حدیں پار کر دی ہیں آپ کسی کو اتیس طرح سے سمیدھان کو تار تار کرنے کا ہم کسی کو انمتی نہیں دے سکتے اور میں نے کل بھی کہا کہ یہ جھوٹ اور مکاری کا چرم سیما ہے اور ایسا گمنڈ چلا چلا کہ وہ کہتے ہیں اپنے پیدان سبھا میں کہ ہمارا میں دلی کا مالک ہوں میں دلی کا مالک ہوں یہ کس نے یہ تو تانہ ساہی لینگویج ہے بیجے پی کا کہنا ہے کہ اروند کیجریوال راجنیتی کی بھاشا کو تار تار کر رہے ہیں جس طرح وہ ویکتی کا طور پر حملہ کر رہے ہیں اس کی نندہ کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے آ مریادت بھاشا کا استعمال کیا ہے اور جس طرح وہ کانون کو تاک پر رکھ کر بل پاس کروا رہے ہیں اس سے سمیدھان کی مریادہ بھی آشن ہو رہی ہے اس لیے دلی بیجے پی جلد ہی اس کے شکایت ماں مہیم راشپتی سے کرے گی کل کا جس پرکار کا ایکٹ اروند کیجریوال کا بیدان سبھا کے فلور پر رہا ہے ہم لوگ ماں مہیم راشپتی جسے اس کے شکایت کرنے جا رہے ہیں ہمارے سبھی بیدھائک راشپتی مہودوک اس کا گیاپن دے گے کیونکہ ایسا ویقتی اس کا لینگویج اپنے ساتھی بیدھائکوں کے پرطی ماننی ہے ایل جی کے پرطی اور سمیدھانک بیوستاؤں کے پرطی کل کا جو لینگویج ہے اس کو جتنا جلدی ہو ایسے ویقتی کو سسپنڈ کیا جانا چاہیے وہیں بیجے پی کا آروپ ہے کہ دلی سرکار کی نیت ہی نہیں ہے کہ گیس ٹیچرز کو پککا کریں دلی کے پورو شکشا منتری جو اب بیجے پی میں شامل ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گیجریوال اس مدے پر راجنیتی کرنے میں لگے ہیں جتنے بھی بیل وہ لے کر آئے ہیں وہ سب غلط طریقے سے لائے ہیں اور وہ پاس نہیں ہو سکتے یہ ایسا ہے کہ یہ سرکار بھلی بھنتی جانتی ہے کہ یہ بیل پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جنل لوکوال کے معاملے میں بھی انہوں نے یہ کیا تو اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو اس کو یہ لیگل سینکشنز لے کے یہ بیل لے کے آتے کیونکہ یہ ان گیس ٹیچرز کو ریگولائز نہیں کرنا چاہتے اس لیے اس پرکار کا بیل لے کے آئے ہیں جو نشطی طروب سے ان کو ایکسپوز کرتا ہے گیس ٹیچرز کو لے کر دلی سرکار اور دلی بیجے پی اب آمنے سامنے ہیں دلی سرکار ان کو پکا کرنے کے لیے بیل لے کر آتی ہے لیکن بیجے پی اس بات کا ویروت کرتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بیل لے کر نہیں آئے ہیں اس پورے معاملے پر دونوں کے بیچ نورا کشتی چل رہی ہے لیکن ان سم میں اگر کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہے سترہ ہزار گیس ٹیچرز جو اپنے کو پرمنینٹ کرنے کے لڑائی لمبے عرصے سے لڑسے آ رہے ہیں لیکن آج تک پرمنینٹ نہیں ہوئے لیکن اس بار دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دلی سرکار اور دلی بیجے پی ان کو پرمنینٹ کروا پانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں جتندر چوہان ٹوٹل یونز دلی تو ٹکراؤ ایک بار پھر ہو رہا ہے ٹکراؤ دلی کے مکہ منتری اروین کجریوال کی سرکار اور اپراج پال انیل بیجل کے بیچ ہے لیکن سوال بڑا یہ ہے کہ اس ٹکراؤ سے ملے گا کیا ایکشنل سے بریکل یہاں پر رک رہے ہوں گے فوراں حاضر آپ کی جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے ٹوٹل یونز سیم کجریوال کے جس بھاشن کو لے کر ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے کیا ہے ایسا اس بھاشن میں آئیے آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں ایل جی اور وپکش کی آپتی کے باوجود ویدھان صبح میں گیش ٹیچرز کو پکا کرنے کا بل پیش کر سرکار نے بگاوتی تیور کا اظہار تو پہلے ہی کر دیا تھا رہی سہی قصر مکہ منتری اروین کجریوال نے پوری کر دی چرچہ کے دوران کیجریوال نے نیتا وپکش پر خوب زبانی تیر چلائے پہلے اکسایا پھر بلویا میرا آپ سے نویدن یہ ہے آپ کا کہنا ہے کہ یہ بل بڑا کمجور ہے اس بل کے اندر کئی سارے دھارہیں ٹھیک نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ میں آپ ہمارے ایک دو منتری اور یہ گیس ٹیچرز کے دو چار رپریزنٹیٹیوز ابھی میرے کمرے میں چلتے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے بیٹھیں گے جو جو اس میں ٹھیک کرنا ہے پھر دوبارہ سیشن بٹھیں گے ہے نا اس میں ٹھیک کر لی جائے ہے نا آپ ٹھیک آپ تیار ہو پھر پروسیزر کی بات آنے پھر پروسیزر اب یہ بل آپ پروسیزر کی بات آنے بل بنانے کا کام ادھیکاریوں کا ہے بل وہی لاتے ہیں بنا کے پروسیزر آپ کی کیبینٹ میں آئے گا ہم سجیشن دیں گے ان کو بٹھائیے آپ کہ آپ کو بل کو اس طرح سے فارم کریے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بھاونہ ہے ہماری ڈائریکشن ہے ہمارا نیتر تو ہے لیکن ایکزیگوٹیو جو آثورٹی ہے بل کو فریم کرنا اس کو لانا سدن کے سامنے وہ تو وہی کریں گے نا میں تھوڑا کروں گا آپ پتہ یہ نیتا ویپکش نے دلی سرکار کی منشاہ پر سوال اٹھائے تو مکہ منتری نے ال جی اور بی جے پی کی منشاہ کو سوالوں میں کھیرا تم کوئی اکل ہوتی تو ہماری کیا چھوٹی تم کو اکل نہیں تھی تمہاری نیت خرات تھی تب ہی تو ہماری جوٹ پڑی اور اب تم ہم کو فائلے نہیں دکھاؤ تو کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑا ہے تو میں پھر سے ال جی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ال جی صاحب ہم آتمکوادی نہیں ہیں ہم چنوے لوگ ہیں ہمارا دھکار ہے اور اگر آپ ہم سے فائلے چھپاتے ہو تو آپ کی ہسٹری یاد کرے گی آپ کی نیت خرات تھی اپنے دلی کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چاہتے من میں ال جی اور بی جے پی کے خلاف اتنی بھڑاست تھی کہ بولتے بولتے مکہ منتری نے صدن کی مریادہ کو تاک پر رکھ دیا جس پر ویبکشی نیتاؤں نے آپتی جت آئی یہ ادھکاری آج ہمارے حساب سے کام نہیں کر رہے ہیں ان ادھکاریوں سے جو ال جی سے فون آتا ہے یہ ادھکاریوں اس حساب سے لکھتے ہیں ان ادھکاریوں سے لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میٹر آپ کا نہیں ہے میٹر سرویسز کا پھلانے کا ادھکاریوں اپجیکشن لگائیں گے اور پریسی صدن کے اندر بیٹھ کے ان اپجیکشن کو یوں 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 لائیں گے ہم ادھکاریوں کے کیا دین ہی ہیں آپ ادھکاریوں کے پیچھے چھپ کے راجنیتی کرتے ہیں مرد کے بچے ہو مکیمندری کے بدلے انداز پر آپ ویدھایا کا جوش بھرتے دیکھیں تو بی جے پی اور کانگریس نے اس کی تلنا اروند کیجریوال کے اہنکار سے کی بیرال گیش ٹیچر کو نیمیت کرنے کے بل کو ویدھان سبھا میں پاس کر ٹھیکا کرمچاریوں کی راجنیتی میں عام آدمی پارٹی لیڈ لیتی نظر آ رہی ہے پر چنوٹی لیڈ کو بنائے رکھنے کی ہے ویشو جی جھا ٹوٹل نیوز ڈلی کیجریوال سرکار نے گیش ٹیچر کو لے کر جو بل ویدھان سبھا سے پارت کیا ہے اس کے کانونی پرکریا پر کیوں سوال اٹھ رہے ہیں کیا ہے کانونی پرکریا اور اب کیجریوال سرکار کے پاس آپشن کیا ہے اس بل کو لے کر سمویدھان کے جانکار اس کے شرمہ سے بات کی ہمارے سہی ہوگی بیدنا چھانے گیش ٹیچر کو لے کر جو بل لے آئے گیا ہے اس پر خوب سیاست ہو رہی ہے میرے ساتھ سمویدھان کے جانکار اس کے شرمہ جی ہیں سر یہ بل کیا کہتا ہے کیا لگتا ہے کیوں جو ہے یہ گیر کانون اسے بتایا جا رہا ہے دیکھئے بل پارت ہونے کی جو پرکریا ہے وہ پوری ہی نہیں کی گئی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دلی میں بل پاس کرنے اور راجس طرح پر بل پاس کرنے میں بڑا بھری انتر ہے راجیوں میں بل پاس ہوتا ہے سرکار بل لاتی ہے بھی دھانتبہ پاس کر دیتی ہے یہ وہ کانون بن جاتا ہے دلی میں جب کانون بنانا ہے کوئی نیم بل پاس کرنا ہے تو اس میں دو نہیں چار پلئر ہیں سرکار نمبر دو اپراج پال نمبر تین کے اندر سرکار نمبر چار بھی دھانتبہ اب سرکار نے اگر یہ بل لیا ہے تو بل جانا چاہیے اس کے بعد میں اپراج پال کے پاس اپراج پال کی ریکمنٹیشن کے بعد میں کہ میں اس بل کو سدن میں پرستط کرنے کی انشانسہ کرتا ہوں یہ بیدانتبہ کے اجنڈا میں لگ جاتا ہے بیدانتبہ کے اجنڈا میں لگنے کے بعد بحث ہوئی بل پاریت ہو گیا تو بیدانتبہ نے بل پاس کر دیا بل پاریت ہونے کے بعد میں اپراج پال ہاں بل پاریت ہونے سے پہلے کن سرکار کی منجوری لینی اوشک ہے اور بل کے لیے تو وہ منجوری بھی نہیں لی گئی اپراج پال کو سب سے بڑی جو اس میں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بل ایسے وشہ پہ ہے جو دلی بیدانتبہ کے کمپیٹنس میں ہی نہیں ہے پرویو سے ہی باہر ہے دلی بیدانتبہ چار وشیوں پہ کانون نہیں بنا سکتی ایک پولیس پہ ایک کانونوی عبستہ پہ ایک بھومی پہ لینڈ پہ اور چوتھا سرسز پہ پبلک سیماؤں پہ یہ وشہ دلی سرکار کی پردی سے باہر رکھے گئے ہیں کیا یہ انتر کیوں ہے مطلعہ اور راجیوں سے اور اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ دلی دیش کی راجدانی ہے کہ ان سرکار کا ہیڈکوارٹر تو جب سمیدان بن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک ستھانی پرشاشن بن سکتا ہے دلی میں لیکن دو سرکاریں نہیں ہو سکتی امیڈکر صاحب نے بڑا کلیر کر دیا تھا کہ دلی میں دو سرکار نہیں ہو سکتی پہلی بات تو یہ ہے یہ کل ملا کے اس کا نام جرور سرکار ہے یہ ستھانی پرشاشن ہے آپ نے سنیا ہے کہ چھوٹے سے ایریے میں دو سرکاریں ہوتی ہوں تو ستھانی پرشاشن ہے جسے سرکار کے انہیں نام دیا گیا ہے کیونکہ دلی پرشاشن سرکار میں نہیں تھا اس کی سرکار نام ہو گیا مان اگر پریشت سمیدان میں شبد نہیں تھا اس کا نام ویدان سبا رکھ دیا لیکن یہ ویدان سبا تو باقی ویدان سباوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے باقی ویدان سباوں میں ویدان سبا شکشم ہے کوئی بھی کانون بنانے کے راج سوچی کے دلی ویدان سبا پہ تو بندشیں لگی ہوئی ہیں اور بندشیں بھی دو بڑی لگی ہوئی ہیں نمبر بن کچھ ویش ہے پہ یہ کانون نہیں بنائیں گے جیسے میں نے کہا لینڈ پولیس لائنڈ آرڈر اور سرسس دوسری بندش یہ لگی ہوئی ہے جب بھی آپ کانون بنائیں گے پہلے کے ان سرکار کے پورو انمتی سے بنائیں گے تو وہ انمتی کہاں ہیں اوپ راج پال کا انوشنسہ کہاں لگی ہوئی ہے کل ملا کر کے جیوال سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ فیصلہ کیجئے لیکن کہنا کہیں دلی کی جنتہ کو گمڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کہنا ہے اس کے شرمہ جی کا کرا پسند دیپا کے ساتھ بیدنات جھا